اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علی النبی الكریم وآلہ لطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْلُونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّهُ عَلَيِّهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الَّذِينَ يُؤْضُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا قَمَا قَالَ عَضَّ وَشَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ اللَّهُ سْفَمَادْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُؤْلَدْ وَلَمْ يَكُنْدَهُ كُفُوًا اَحَدٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَدِيمُ وَصَدَقَ رَسُولِحِ النَّبِيَ الْكَرِيمِ ناظرینِ محترم دین کی جڑے اور شاخ اصولِ دین اور فروعِ دین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی توہیدِ الٰہی اور اس کے بعد عدلِ پروردگار اور اب نبوت کے سلسلے میں ہماری یہ پانچویں گفتگو ہے کہ نبوت کیا ہے نبوت کی ضرورت کیا ہے عاقل و ہنر کے بعد کسی حادی ہونے کی ضرورت کیا ہے نبوت کا سلسلہ پروردگار کی ذات سے کیسے ہے اس کا ارتباط خداوند عالم سے کیا ہے اور نبوت کا ہتھیار کیا ہے موجزہ کیا ہے اور موجزے کے صفات کیا ہے اور موجزہ سب سے افضل کیوں ہوتا ہے اور کچھ موجزات وقتی ہوتے ہیں اور کچھ دائمی ہوتے ہیں موجزات کے بعد نبیوں کی گواہیاں کائنات کی گواہی اور اس کے اختیارات اور ان کے خبزہ اور پھر اس کے بعد ثبوتِ نبوت شعبِ نبوت اور نبوت کے ارکان کان آنکھ دل ان تمام چیزوں پر جو ہدایتیں ہیں ان ہدایتوں کے اوپر اللہ اعتبارک و تعالی نے جو ہمارا پہرہ بٹھایا ہے اور ہمیں ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے ان تمام مندلوں میں گزرتے ہوئے اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ نبوت کے صفات اور کوالٹی نبوت کی خوبیاں اور اچھائیاں نبی میں کتنے کمالات ہونا چاہیے اور کیا خوبی ہونا چاہیے جس طرح وجودِ پروردگار کا حاصل کرنے والے ادراک رکھنے والے اور واجب الوجود کے مفہوم سے آشنا انسان واجب الوجود کے مفہوم کو جاننے اور پہچاننے والے انسان اس حقیقت سے بہرحال باخبر ہوتا ہے کہ واجب الوجود کی ہستی میں نوکس عیب تجسس رویت دیکھنا حلول کہیں آ جانا اور کہیں سے خالی ہو جانا غلط بیانی جھوٹ مجبوری موت جہالت صفات زائد ورزاد کا کوئی امکان نہیں ہے خداوند عالم بلکل جس میں کوئی نوکس کوئی عیب کسی طریقے کا نہیں پائے جاتا تجسم جس میں نہیں رکھتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا وہ حلول نہیں کر سکتا کہ کسی جگہ پہ سما جائے اور کوئی جگہ اس سے خالی ہو جائے غلط بیانی نہیں کرتا مجبور نہیں ہے وہ سمد ہے موت اسے نہیں آ سکتی اس لئے کہ موت کا خالق وہ ہے جہالت اس کے اندر نہیں ہے اس لئے کہ وہ علم کا خالق اور مالک ہیں اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے یہ واجب الوجود کے مفہوم سے اگر انسان حقیقت کے اعتبار سے آشنا ہو جائے اور اس حقیقت کو صحیح منزل پر پہچان لے تو اللہ کو ہر طریقے کے نوک سعائب جسم دیکھنا حلول کرنا غلط بیانی مجبوری موت جہالت یہ ساری چیزوں سے انسان اسے منظر مبرہ مجانے گا اور مانے گا اور یقینا یہ تمام باتیں اس مفہوم کے خلاف ہیں اس مطلب کے خلاف ہیں جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے یعنی ہر چیز کی وجود ہونا واجب ہونا کچھ ہو یا نہ ہو وہ ہے کچھ ہو یا نہ ہو وہ رہے گا کچھ ہو یا نہ ہو اور وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور اس عظمت کے خلاف ہے جسے اسلام نے لبز اللہ سے سمجھایا ہے اس میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے اللہ نے جسے لبز اسلام نے جسے اللہ کے نام کی عظمت بتائی سمجھایا اس میں ہر طریقے کے صفات اور کمالات پائے جاتے ہیں اور اس کے تمام صفات اور کمالات اس کی ذات سے وابستہ ہیں ملے ہوئے ہیں اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں اسی طرح نبوت کے مفہوم نبوت کا مطلب اس کی پہچان اس کی سمجھ اور بوجھ اس کی ضرورت اور اس کی حیثیت سے باخبر انسان ان تمام اوصاف صفات اور کمالات کی ضرورت خود بخود محسوس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبی بھیجا ہے اس کی ضرورت اس کی حیثیت اس کا رتبہ اس کا لیوال اس کا مقام انسان تمام صفات اور کمالات کی ضرورت خود بخود محسوس کرے گا کہ نبی کے ہونے کی ضرورت کیا ہے نبی کی حیثیت اور مقام اور ان کا لیوال کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے نبی کی رفعت اور بلندی کیا ہے ان تمام چیزوں کو انسان سمجھے جانے اور پہچانے وہ در کر لے گا اس کے لیے الگ سے کسی دعوی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہر انسان یہ جان لے کہ نبوت کی ضرورت ہے نبوت کا رابطہ خدا سے ہے اس کی عظمت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کی رفعت کیا ہے وہ صاحب اجاز ہے صاحب عصمت ہے ہر طریقے کے نقص و رائب سے پاک ہے اور یقیناً اللہ نے اسے بنایا ہے تو لہذا اللہ نے ہر طریقے سے عالی اور افضل بنایا پاک اور طیب بنایا نبوت اگر خدایی پیغام حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے نبوت اگر خدایی بات کو خدایی پیغام کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے تو نبی کا ایک رابطہ پروردگار سے بہرحال ضروری ہے یعنی اللہ سے اس کا رابطہ ہو اللہ سے اس کا کنکشن ہو اللہ کی ذات سے وہ مربوط ہو اور اس کا واسطہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہونا لازم ہے ضروری ہے تاکہ یہ سمجھ سکے کہ نبوت خدایی پیغام کو حاصل کر کے بندوں تک پہنچانے کا نام ہے تاکہ اس سے وہ پیغام حاصل کر سکے جو عالم بشریت میں کوئی انسان نہیں کر سکتا اور اسی طرح اس کے کردار میں ایسا تخوہ تقدس درکار ہے حاصل ہونا چاہیے کہ پروردگار اس کے سینے میں اپنا اسرار محفوظ کر سکے ایسا پاکو پاکیدہ نفس اور خیال اور تقدس اور اس کا دل ہو کہ اللہ اس کے سینے میں اپنے راز کو رکھ سکے محفوظ کر سکے اور اللہ جب اپنے راز کو رکھے گا تو یہ سمجھ کے رکھے گا کہ یہ امانتدار ہیں یہ کسی طریقے سے خیانت نہیں کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی عالم میں خیانت نہیں کرنے والے کو اپنا نبی رسول حادی قوم کے رہنما بنا کر بھیجا ہے جو کسی طریقے سے کسی کے اوپر غیر طریقے سے خیانت نہیں کرے اور جب خیانت نہیں کرتے تو اللہ اس دل کو اس لائق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے تمام احکام کو اس کے دل میں مخزون کر دے خزانہ بنا دے اور اس کے دل میں جب خزانہ بنائے گا تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں امانتداری کے طور پر یہ سیف ہے اپنا راز اسے ہم دے سکتے ہیں یہ محفوظ رہے گا اسے امانتدار ہونا چاہیے کہ امانت الہی میں خیانت نہ کرے نبی کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر عالم میں اللہ اس کے دل میں اپنے راز کو رکھے اور نبی کا امانتدار ہونا ضروری ہے اور اللہ امانت الہی میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے اپنے بعد آنے والے نبی اور امام کو بتائے امت کو پہنچائے کہ میرے بعد وہ حادی ہیں وہ رہبر ہیں وہ نبی ہیں وہ امام ہیں یہ امانت الہی راز پروردگار احکام شریعت ان تمام چیزوں کے وہ امانتدار ہوتے ہیں اس میں وہ کسی طریقے سے خیانت نہیں کرتے جب وہ خیانت نہیں کرتے تو یہ بات ہے کہ پہلی صفت پروردگار کی جو ایسے نبی نبی کی ضرورت ہے ان کی عظمت ہے ان کا بخار ہے ان کی رفعت ہے وہ ہر عائب سے پاک ہے اس کا رابطہ خدا سے ہے اور اللہ اس کے سینے کو اپنا اسرار اپنا خزانہ اپنی رازداری کا مغزن بناتا ہے خزانہ بناتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ الہی امانت دار ہیں اور یہ الہی امانت میں ذرہ برابر کہیں کسی طریقے سے کوتا ہی نہیں کریں گے خیانت نہیں کریں گے لہذا نبی کا ایک کام یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو خدا کے راز کو حاصل کرے اور اس کا رابطہ خدا سے ہو اسے ایک ایسا صادق اللہجہ ہونا چاہیے اچھا لہجہ ٹون ہو کہ پیغام رسانی میں غلط بیانی سے کام نہ لے جب وہ پیغام پہنچ آئے تو کسی طریقے سے اس میں غلط بیانی نہ ہو اور اسے اتنا عظیم عالم ہونا چاہیے نبی کو اور نبوت کو نبی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت دار ہو نبوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لہجہ اچھا ہو صاف ہو سچا ہو تا کہ کسی طریقے سے غلط بیانی وہ نہ کرے اسے اتنا عظیم عالم ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے آفاق پیغام کو سمجھ سکے اور پھر لوگوں کو سمجھا بھی سکے اتنا بڑا عالم ہو کہ راز الہی احکام الہی حکم الہی کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور پھر لوگوں کو سمجھ سکے اسے اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ حالات کے دباؤ پر شیعتین کے روب عدب میں آ کر پیغام میں تبدیلی نہ پیدا کر دے یعنی اس کے پاس ایک طریقے کی طاقت بھی ہو کمزور نہ ہو کہ کسی بھی پاور کسی بھی دباؤ کسی ظلم کے تحت وہ اپنے قانون بدل دے اپنا عدب بدل دے شیطان کے روب اور دب دبے سے اپنے خانون میں کوئی چینجنگ پیدا کرے کوئی تبدیلی پیدا کرے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور ہونا چاہیے جو نبی ہے امانت دار ہو اس کا رابطہ خدا سے ہو صادق اللہجہ ہو اس کا لہجہ پاک صاف و سچا ہو وہ عظیم ترین عالم ہو تاکہ احکام الہی کو سمجھ سکے اور دنیا کو سمجھا سکے وہ طاقتور ہو تاکہ کسی پریشر میں کسی دباؤ میں کسی روب میں آ کر پیغام میں تبدیلی حکم الہی میں کوئی تبدیلی نہ کر دے اسے ایسے صاحب کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بیان پر اعتماد کرے ایسا دیکھیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا پھر بھی صادق اور عمین کہلا لیا ہے اپنے آپ کو یہ نبی کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ تھا دنیا کو ایسا باکردار نبی کو قتل کرنے آئے ہیں پھر بھی اپنا مال نہیں لے رہے اپنی دولت نہیں لے رہے اور اپنی جو امانتیں رکھوا رہے ہیں اسے ریٹن نہیں لے رہے ہیں اس لئے کہ معلوم ہے خدا نخواستہ اگر قاتل کریں گے تو ان کا کردار ایسا ان کا گھرانہ ایسا ہے کہ وہ امانتوں کو واپس کریں گے ان کے نائب تو اسے صاحب کردار ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بیان پر اعتماد اور بھروسہ کر سکیں اسے صاحب اور نسیان سے بھول اور چوک سے خطا اور غلطیوں سے اس قادر منظہ اور مبرہ ہونا چاہیے کہ پیغام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کر سکے ہر طریقے کہ نہیں بھول گیا جب میں ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا جب میں سیدھا رہوں تو یہ نہیں سوچنا کس وقت میں شراب کے عالم میں ہوں اور کس وقت دوست کے عالم میں کس وقت شردار وں کے ساتھ ہے ہمارے پاس بھول کی قیفیت کبتاری ہوتی ہے اور نسیان کبتاری ہوتی ہے اسے نسبی اعتبار سے یعنی پہلے سو اور نسیان اس قدر منظر مبرہ ہو ہر اس طریقے کے عائب سے بھول چوک سے کہ پیغام دینے والا اس کے اوپر اعتبار کر سکے جو پیغام دے رہا ہے اس کے اوپر وہ بھروسہ کر سکے اسے نسبی اعتبار سے اتنا پاکیزہ اور بلند تر ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائے اتنا پاکیزہ کردار بلند کردار لوگ کان میں کارٹن ڈالتے تھے کہ یہ بولیں گے تو لہٰذا ہم ان کی طرف کسٹ کے چلے جائیں گے اتنا پاکیزہ کردار کہ کوئی انکار نہیں کر پاتا تھا لوگ ان کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے تھے رغبت کرتے تھے رجحان کرتے تھے اور اس کے پیغام کو اللہ کا پیغام سمجھتے تھے حکم الہی سمجھتے تھے جس میں کسی طریقے کا کوئی نوکس کوئی عیب کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ انہوں نے اپنا کردار اتنا بلن کر دیا تھا کہ لوگ خود بخود جوگ در جوگ ان کی اطاعت اور ان کی رغبت کی طرف ان کی طرف متوجہ ہونے کے لئے آتے تھے اور ان کے پیغام کو ارادے کا پیغام نہ قرار دیا جائے اپنے ارادے کا پیغام نز حکم الہی سمجھ کر لوگ اس کی طرف قدم بڑھائیں نبی نمائند الہی خدا کا بندہ خدا جسے ہدایت کے لئے بھیجتا ہے جو حادی بنا کر جس کو بھیجتا ہے اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہے کوئی یہ آکے نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے ہمارے اندر یہ زیادہ ہے جو نبی ہے وہ اس پیغام ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو غریب تو مانے امیر نہ مانے حسن و جمال والے نہ مانے بس صورت والے مانے اس کے پاس ہر طریقے کی طاقت ہنر تمام چیز اس کے پاس ایسے ہو کہ وہ تمام لوگ اس کے دمانے کے تمام لوگ تمام افراد سے افضل ہو اور اس کا پیغام ہر ایک کے لئے قابل قبول ہو ہر ایک اسے اکسپ کر سکے ہر ایک اسے قبول کر سکے اور قوم میں اصولی تفرقہ نہ پیدا ہو کہ وہ غریبوں کا نبی ہے یہ امیروں کا نبی ہے یہ خوبصورتوں کا نبی ہے یہ بسورتوں کا نبی ہے یہ کہ ان کے پاس یہ کمال ہے ان کے پاس یہ کمال نہیں ہے یہ دنیا کے اس افراد کے لوگوں سے وہ افضل ہو اعلا ہو آپ اندازہ لگائیں کہ نبوت کی خصوصیت کیا ہے نبوت کے صفات کیا ہے نبوت کے صفات میں کہ وہ خدا سے رابطہ رکھے وہ عظیم رہے عظیم کردار رہے اس کا دل اس لائق ہو تخوے الہی سے اتنا پاک ہو کہ اس کے دل میں اسرار خدا ہو اور اس کی زبان میں صدق و صفا ہو اس کے پاس علم ہو تاکہ سمجھے اور سمجھا سکے اس کے پاس قوت و طاقت ہو تاکہ وہ بات کو منوا سکے اور کہیں کسی زور دبادستی سے دباؤ سے وہ قانون بدل نہ دے ایسا صاحب کردار ہو کہ جن کے اوپر لوگ بھروسہ کریں جن کے ہاں بھول چوک بلکل نہ ہو کہ پیغام بدل جائے اور وہ نسبی اعتبار سے خاندانی اعتبار سے پاکیدہ اور بلند کردار ہو جن کی طرف اطاعت کریں لوگ ایسا نہیں کرے ان کے باپ دادا تو ایسے تھے میں ان کی بات کیسے مانوں اسے اپنے دور کے تمام افراد سے افضل ہونا چاہیے اعلی ہونا چاہیے تاکہ اس کا پیغام ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو اور قوم میں اصولی تفرقہ پیدا نہ ہو یہ تمام وہ شرائط ہیں جن کے لیے آیات روایات یا دلائلِ عقلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جسے نارمل ہونا ہی چاہیے خدا کے نمائندے کے لیے حادیِ الٰہی کے لیے یہ خصوصیت ہونی چاہیے یہ آیات اور روایات اور دلیلیں اور عقلیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ اس کام کے لوازم ہے یہ اس کام کی لازمہ ہے یہ کام کے بالکل لازم اور ملزوم و ضروری ہے جو نبوت کے بارے میں تائے کیا گیا یہ نبوت کے بارے میں ہے یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے ہاں اگر نبوت کا مفہوم تبدیل کر دیا جائے نبوت کا مقصد بدل دیا جائے نبوت جو سمجھ میں آتی ہے اس مفہوم کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے واقعی مسرف سے انکار کر دیا جائے اس کی ذمہ داریاں اس کے ڈیوٹی حقیقی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں سے انکار کر دیا جائے تو بحث کا دامن بہت وسیع ہوگا بحث الگ الگ طریقے سے ہوگی لیکن در حقیقت یہ بحث بھی ایک طرح کی لفظی بحث ہوگی حقیقت نہیں ہوگی خدا وند عالم سے وہ کمالات لے کر آتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ آیات اور روایات کی روشنی میں آپ کو دلیلیں پیش کریں یہ نارمل ہے یہ لازمہ ہے یہ ضروری ہے ایک نمائندے کو ایک خدا کے طرف سے ہاتھ ہی بھیجے جانے والے فرد کو اور خدا کی طرف بلانے والا ایک عظیم مرسل کو ان تمام کوالٹیوں کا مالک ہونا چاہیے ان تمام خصوصیتوں کا مالک ہونا چاہیے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی چیز مانا جائے اور اس کی ذمہ داری اس کی ڈوٹی یعنی امانت دار نہ ہو ماذا اللہ وہ عائب سے منزہ نہ ہو اور وجہ علم والا نہ ہو باکردار نہ ہو اور اس کے پاس طاقت اور ہنر نہ ہو نسلی اعتبار سے وہ پاکیدہ نہ ہو تم اس میں بحثیں بڑھ جائیں گی بہت الگ طریقے کی بحث ہوگی اور یہ بحث بھی عجیب ہے کہ لفظی ہوگی حقیقت سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہوگا در حقیقت یہ بحث بھی ایک طرح کی لفظی بحث ہے اور اس کا عقل اور منطق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس بات کرنے والے ثابت کرنے والا ایک مفہوم کا اس بات کرے گا ثابت کرنے والا ایک مفہوم کو ثابت کرے گا اور انکار کرنے والا دوسرے مفہوم کا انکار کرے گا اور یوں ہی یہ بحث تا حشر برقرار رہے گی وہ اخرار کریں گے یہ انکار کریں گے اور اس مفہوم کا انکار ہوتا رہے گا یہ بحث ہمیشہ قیامت تک چلتی رہے گی اس لئے کہ ان کے فالوور ان کے ماننے والے اس بات کی طرح آمادہ ہوں گے اور جو انکار کریں گے اس چیز تمام چیزوں کا انکار کریں گے جیسا کہ امتِ اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے کہ نبی کے صفات حادی کے صفات جو اپنے فیور والے ہیں جو نمائندِ الٰہی جنہیں بندوں نے بنا لیا ہے ان کی کوالٹی ان کی صفت ان کے کمالات الگ طریقے سے بیان کی جا رہے ہیں جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہے اور بحث ہی بحث ہے اس لئے کہ بندوں نے بنایا ہے خدا کا نمائندہ جس میں وہ کوالٹی وہ صفات ہوئی نہیں سکتے جو خدا بنا کر بھیجتا ہے وہ اپنے کمالات اپنی کوالٹی اپنے صفات کو دے کر بھیجتا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن بحثوں کی بات آئیں تو خیامت تک یہ بحثیں چلتی رہیں گے جیسا کہ آج امتِ اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے اور سابق پچھلی امتوں کے حالات میں بھی دیکھا گیا کہ جنابِ موسیٰ کے دور میں انہوں نے اس قوم والوں نے کس طریقے سے بچھڑے کو بنا دیا اور گائے کی پرستے شروع ہو گئیں اور اس کے بعد جنابِ عیسیٰ کے دمانے میں کیسا ہوا تھا جنابِ ابراہیم جنابِ نو کے دمانے میں یہ ساری چیزیں ہیں بندے کے نمائندوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور خدا کے نمائندے کو بھول دیا بھول دیا بھلا دیا جاتا تھا لہذا ضروری ہے کہ امتِ اسلامیہ کے حالات میں دیکھا جا رہا ہے کہ امتِ اسلامیہ کس حالات میں جا رہی ہے اور پچھلی امتیں جو گزر گئی ہیں وہ حالات ان کے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے حالات کیا کن حالات کی بنا پر وہ رسوار ضلیل ہو رہے ہیں نبوتوں پر ایمان لانے والے بھی اور ان کے صفات کے بارے میں تشخیص کرنے والے شکوک پیدا کرنے والے اور اس چھائی خوبی کو بنانے والے سجانے والے تشکیل کرنے والے وہ ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اسی طرح نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے رہے نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے رہے ہیں لیکن خاص مفات کا تحفظ کرتے رہے ہیں جو حقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والا نہیں ہے انسان آج نبوت پر جہاں ایمان لان رہے ہیں ان کے صفات میں ترہ ترہ کی تشکیل دے رہے ہیں خلیفہ بنا رہے ہیں تو دوسروں کے اچھائیاں اس میں ڈال رہے ہیں ان کے صفات ان میں ڈال رہے ہیں نبوت کے مفہوم سے جہالت کا اعلان کرتے ہیں یا کسی خاص فائدے کی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی پارٹی والی یا اپنا رشتہ یا اپنا جہاں وہ معاملہ یہ صدر جائے یا بعد میں ہمیں اہدہ منصب تاک تاج مل جائے جو حقیقی مفہوم سے حاصل ہونے والا نہیں ہے بلکہ یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے اور یہ نقص ہے اور یہ عیب ہے اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ ہر طریقے کے نقص عیب اور برائیوں سے پاک ہوتا ہے اور اہم ترین نبی اور منظہ پاک باکردار صدق و صفا کردار تخوہ الہی اور اللہ کی نگاہوں میں زندگی بسر کرنے والا اور ہر طریقے کا پاور اور طاقت رکھنے والا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے جس کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے احکام خدا کو حاصل کرتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے جو ہمارے گائیڈ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے رہنما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی متوجہ کرے ہمیں کوئی آمادہ کرے ہمیں کوئی دین بتائے ہمیں کوئی شریعت بتائے ہمیں کوئی احکام بتائے اور صحیح معنوں میں یہ دین مذہب احکام یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بے بس ہے انسان مطیع فرما بردار ہو جائے نبوت کے سلسلے میں جس طرح توحید الہی میں اس نے ان کا اقرار کیا ہے کہ واجب الوجود پروردگار توحید الہی جسے ہم نے خدا مانا ہے وہ ہر طریقے کے نقص آئے جسم جسمانیات حلول دکھائی نہیں دیتا غلط بیانی اور مجبوری سپاک ہے منزہ ہے اور اسے موت جہالت سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ صفات عالی کا خالق ہے ہر طریقے کے صفات کوالٹی خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں اور وہ تمام صفات کا خود پیدا کرنے والا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے وہ کوالٹی دے کوئی اسے وہ صفات دے کوئی اسے وہ کمالات دے تو وہ حاصل کرے گا بلکہ وہ کمالات کا مالک ہے مالک مختار ہے جسے چاہے وہ دے اسی لیے اس نے نبی بھی ایسے بنا کے بھیجے جن کے صفات کمالات بھی رب العزت کے صفات اور کمالات سے مشتقہ ہیں اور استنبات ہوتے ہیں انہی سے ملتے ہیں اور خدا ہی انہیں عطا کرتا ہے تو یقیناً نبوت کے صفات اور کمالات جسے خدا کا نمائندہ ہونا ہے اس کے صفات اور کوالٹی کیا ہے نبوت ہو امامت ہو خلافت ہو سب کو پروردگار نے صفات دیا ہے اور خدا ہی معین کرتا ہے اور خدا ہی نے ہمیں حادی رہبر قائد اور ہماری رہنمائی اور ہدایت کا انتظام کیا ہے ہمیں خدا وند عالم کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رہنمائی کی اطاعت کریں اور جو ہمارا رہنمائی اور قائد ہے اس کی ذات پہ بھی بھروسہ اور اعتماد کریں اس کی زبان کو سچا مانیں اس کے کردار کی طرف آمادہ رہیں اور وہ امانت الہی کا مالک ہے لہذا اسے ایک امانت خدا کے طور پہ ہمیں ماننا ضروری ہے یہ ہے سب صفات اور کمالات نبوت جن کوئی اطاعت ہمارے لیے لازم ہے ضروری ہے واجب ہے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ علی نبی کریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین السلام علیکم ائمت الهدى ورحمت اللہ وبرکات استودعكم اللہ وآقرأ عليكم السلام آمن باللہ وبرسول وبرکات سلام بھی ودلل تم عليه اللہ فاکتبنا مع الشاهدين